سلام جناب حیاء محمد صاحب السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائیڈ اہل سنت دو ٹیم پر یاد فرمایا آپ نے پوچھا کیا شیعہ اور سنی کے درمیان نکاح جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ دیکھیں شیعہ اور سنی کے درمیان نکاح ہرگز جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ عموماً جو شیعہ ہیں ان کے عقائد نظریات جو ہیں وہ مختصر میں ارز کروں ایک یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی کو مکمل نہیں مان اب مجھے بتائیے کہ جو قرآن کو مکمل نہ مانیں وہ کیسے مسلمان ہو سکتا؟ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی نماز علق ان کے روزے کا طریقہ علق ان کی آزان علق اور یہی نہیں بلکہ خلفہ راشدین میں سے تین خلفہ یعنی حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو وہ مسلمانی نہیں سمجھتے اور نون خلیفہ جانتے ہیں اور مسلمانوں کا قیدہ یہ ہے کہ یہ تینوں خلفہ بلکہ چاروں خلفہ پر اجماع امت ہے بلکہ سو تین خلفہ پر تو ان کے خلافت کا انکار کرنا بذاتے خود ایک کفر ہے کہ اجماع شرع جو ہے اس سے انحراب جو ہے وہ کفر ہے اس لئے اور ان کی کتابیں تو اس کے سوا کہ جس میں وہ صحابہ اکرام علیہم و ردوان کی توہین کرتے ہیں اور وہی حدیث شریع میں یہ آیا جملہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام علیہ وسلم نے وَلَا تُنَا كِهُوْهُمْ بے دین اور بد مذہبوں سے نکامت کیا کرو موسیقی